بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاکر نیٹورک میں آپ سب کو خوش آمدید ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو مقبر نہ بناو اور جس گھر میں خصوصیت سے سورہ بکرہ پڑی جائے اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہو سکتا دوستوں اس حدیث میں گھروں کو مقبر نہ بناو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں مردے پڑے رہتے ہیں اور وہ کوئی بھی عمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اسی طرح تم بھی ان کی طرح نہ بن جاؤ بلکہ اپنے گھروں کو منور و آبات رکھنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت نفلی نمازوں اور عبادات کا احتمام کیا کرو اور دوسری بات کہ شیطان گھر سے باگتا ہے سورہ بگرہ کی تلاوت سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہے ہی خبیص کیونکہ جس جگہ یہ مردود ہوتا ہے وہاں خیر و برکتیں نازل ہی نہیں ہوتی فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے اور ظاہر ہے کہ جس گھر میں فرشتے ہی داخل نہیں ہوں گے تو وہاں خیر و برکتیں کیسے ہوں گی اس لیے فرمایا سورہ بگرہ کی تلاوت کیا کرو دوستوں سورہ بگرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس لیے اسے مدنی صورت کہا جاتا ہے اس میں کل چالیس رکو اور دو سو چھیاسی آیات مبارکہ ہے اور اسے قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت بھی کہا جاتا ہے ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت والے دن اپنے ہر پڑھنے والے کی سفارش کرے گا اور خاص کر قرآن کریم کی بہت بہترین دو سورتیں ایک سورہ بکرہ اور دوسری سورہ عالی عمران پڑھو کیونکہ یہ دونوں سورتیں قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں پر سایا کریں گی اور اس کا پڑھنا بہت بابرکت ہے اور اس کا چھوڑنا بہت بڑی حسرت اور ندامت کا باعث ہے اس کے طویل ہونے کی وجہ سے اہل باطل منافق اور سست لوگی اسے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع ان روایت ہے کہ سورہ بکرہ کی دس آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اس رات کوئی آفت بیماری رنج و غم اور نگوار چیز بھیجنا آئے گی اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اسے آفاقہ ہو جائے گا وہ دس آیتیں یہ ہیں سورہ بکرہ کی شروع کی چار آیتیں درمیانی تین آیتیں یعنی کہ آیت القرصی اور اس کے بعد کی دو آیتیں اور پھر سورہ بکرہ کی آخری تین آیتیں دوستوں کرتبی اور ابن کسیر کے مطابق مزامین اور مسحل کے اعتبار سے بھی سورہ بکرہ کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بکرہ میں ایک ہزار عمر ایک ہزار نہیں ایک ہزار حکمتیں ایک ہزار خبریں اور ایک ہزار قصص ہیں یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نے جب سورہ بکرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں بارہ سال کا رسل لگ گیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت آٹھ سال میں پڑھی حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بکرہ سورہ نساء سورہ حج اور سورہ نور کو سیکھو کیونکہ ان میں فرائض ہیں فرمایا کہ چار چیزیں اس خزانے سے اتاری گئی ہیں جو کہ خاص عرش کے سائے نیچے ہیں اور ان چار چیزوں کے علاوہ اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں اتاری گئی وہ چار چیزیں یہ ہیں سورہ فاتحہ آیت القرصی سورہ بکرہ کی آخری دو آیات اور سورہ کوسر دوستوں ان تمام چار چیزوں پر میری الگ الگ پوری پوری ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے اگر آپ ان چار چیزوں کے فضائل جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ان سب کے لنکس آپ کو مل جائیں گے اس ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں اپنی پوری کوشش کروں گا آپ کو ریپلائی دینے کی تو بس آج کی ویڈیو یہی تک تھی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیجئے میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بھوز سے خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ